السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ العزیم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ عَادَ لِي وَلِجًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ فِي شَانِ عَزْمَةِ حَبِيبِهِ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی وسلم وزد وبارک عَلَى الْحَبِيبِ مُحَمَّدْ وَعَالِ مُحَمَّدْ سِيَّدُ الرِّجَالِ الْمُفَضَّلِ يَا بَحْرَ الْكَمَالِ يَا جَمَالِ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہو پیر کسی کا کوئی مرید رہے کوئی ہو پیر کسی کا کوئی کسی کا مرید رہے ہمارے نصیب میں صبح قیامت تک سنگے در فرید رہے ایسی عطا ایسا کرم ایسا در نہیں دنیا میں کوئی دوسرا گنجے شکر نہیں دنیا میں کوئی دوسرا گنجے شکر نہیں اور آج دلہن بنا ہے پاک پٹن دلہن بنا ہے پاک پٹن جشنِ عید ہے منگتوں پہ مہربا میرا بابا فرید ہے منگتوں پہ مہربا میرا بابا فرید ہے لوگوں ہمارے لئے یہ خدا کی طرف سے نوید ہے لوگوں یہ خدا کی طرف سے نوید ہے وہ جنتی ہے جو غلام فرید ہے وہ جنتی ہے جو غلام فرید ہے منکر نکیر نے مجھے دیکھا تو کہہ دیا قبر میں جب دفنایا جائے گا ایک سابری کا جنازہ دفنایا جائے گا اور جب میں قبر میں ہوں گا وہ وقت آئے گا جو گرجدار آواز کے ساتھ آقا فرماتے فرشتے آئیں گے ہال ناکی کا علم ہوگا اور جب زمین کے اندر یہ لاشا رکھا جائے گا سابری کا نکیریں آئیں گے سامنا ہوگا اور ہوگا کیا سوال سے پہلے جواب ہوگا منکر نکیر نے مجھے دیکھا تو کہہ دیا چھوڑو اسے یہ گنج شکر کا مرید ہے کہہ دوں گا صاف قبر میں میں منکر نکیر سے کہہ دوں گا صاف میں قبر میں منکر نکیر سے میں ہوں غلام میرا آقا فرید ہے میں ہوں غلام اور میرا آقا فرید ہے معزز وہ مکرم وہ محترم سامین کرام اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے کہ رب ذو الجلال نے مجھے اور آپ کو پھر سے اسلام کا خربانی کے ساتھ آغاز ہونے والا وہ مبارک مہینہ جسے جسے ماہِ محرم الحرام کہتے ہیں زندگی میں پھر سے انعیت فرمایا محترم سامین کرام یہ ماہِ مبارکہ جب ہمارے درمیان میں آتا ہے یہ اپنے دامن میں امامِ آلی مقام کا غم لے کر آتا ہے محترم سامین کرام حضرتِ سید الشہدہ امامِ آلی مقام مولا حسینِ پاک علیہ السلام کی محبت اللہ رب العزت میری اور آپ کی زندگی جب تک حیات رہے اس کا حصہ بنائے رکھے معزز سامین کرام جب یہ ماہِ مبارک آتا ہے قلیفہِ راشد قلیفہِ ثانی حضرتِ امیر المؤمنین عمر ابن القطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد لے کر ان کی شہادت کا پیغام لے کر آتا ہے محترم سامین کرام جب یہ ماہِ مبارک آتا ہے تو سرکار زہد الانبیاء سرکار خاجہ سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے یاد اور ان کے عرص کا پیغام لے کر آتا ہے محترم سامین کرام آج بابا صاحب کو پردہ فرمائے ہوئے سات سو بیسی سال سیون ایٹی ٹو ایئرز آج والے دن پانچ محرم الحرام کو مکمل ہوئے محترم سامین کرام ہماری زندگی کے اندر یہ قاساً اور قصوصاً اور قاس ستن ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہر نسبت کا لحاظ کیا جائے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان ابھی نہیں لائیا تھا آپ کو حالت نماز میں باغی گروہ نے شہید کیا اس ماہ مبارکہ کی ایک روایت کے مطابق دو تاریخ کو تو جہاں پر ہمارا یہ ذمہ ہے اہم فریضہ ہے کہ ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کریں ہوگا کیا آپ امام حسین کا ذکر کریں گے خوش رسول اللہ کی ذات ہوگی کیونکہ محترم سامین اکرام پوری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ آپ کی سیرت نورانی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے جتنی محبت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام اور ان کے شہزادوں سے فرمائی ہے اتنی محبت میرے آقا نے کسی سے بھی نہیں فرمائی اور سیدہ کائنات کے حوالے سے تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں شان ان کی اس پر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیویاں بچیاں ان کے نالین پر خربان جس کو دیکھنے کے بعد چہرہ رسول پر تبسم آ جائے وہ سیدہ کے قدموں کی عظمت پر لاکھو سلام ان کی شان و رفعہ بلندی کون بیان کر سکتا ہے چلو سلام کریں سر جھکا کر ان کے آستانے کو جنہوں نے حسین پال کر دیا زمانے کو امام علی مقام علیہ السلام ایک چیز میں ارس کر کے حدیث مبارک آگے بڑھ جاؤں گا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے سرکار مدینہ جلوگر ہے مسجد نبوی ہے صحابہ اکرام کا جھرم اٹھے ستاروں کے بیچ میں چاند بھی شرمہ جائے ویسا چہرہ مصطفیٰ چمچم چمک رہا ہے رسول اللہ کے چہرے پر تبسم کی آثار ہے تلاوت کرنے والے قاری نے قرآن کی تلاوت کی اور پڑھا یوم ندعو کلہ اناس بی امامہم کہ تم کو قیامت کے دن ندا دے کر تمہارے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تم کو تمہارے پیشواؤں کے ساتھ بلایا جائے گا گارے یارے مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاءی بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا عبیب بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارز کیا یا رسول اللہ یہ امام سے کیا مراد ہے یہ کون ہے یوم ندعو کلہ اناس بی امامہم محشر کا امام کون ہے جن کو ندا دے کر ان کے ساتھ ان کے گروہ کو بلایا جائے گا بڑی دلچسپی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سمات فرمائے حضور نے جواباً کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا دائرہِ عدب میں وہ عدب اس دربار کا کیوں نہ کریں جس دربار میں جبرائیل بھی اپنا سر جھکا کر آتے ہوں میکائل بھی اپنا سر جھکا کر آتے ہوں اسرائیل اور اسرافیل بنا اذن کے حجرہِ مصطفیٰ میں داقل نہ ہوتے ہو وہ دربار ایسا بڑا دربار ہے جس دربار کی جھاڑو کشی میں لوگوں نے قطبیت عبدال ولی غوث کا مقام حاصل فرمایا ایک مرتبہ سوال ہوا کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا پھر دوسرا پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اسی آیت کو تلاوت کرتے جا رہے ہیں غارِ یارِ مصطفیٰ تلاوت فرما رہے ہیں جن کے قدموں پہ پوری دنیا کی صداقت خربان وہ صدیق اکبر سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ کون ہے محشر کا امام سے مراد روایت میں آیا ہے ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز صدیق اکبر نے وہ جملہ ریپیٹ فرمایا کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے زبان پر انوار سے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا پھر اچانک سے محترم سامین کرام دیکھا کہ باب مسجد نبوی پہ وہ ذاتِ گرامی آ رہی ہے جنہوں نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ کر پھیک دیا مولا ایک کائنات مظہر العجائب والغرائب امام المشارق والمغارب سرکار سیدنا علی بن عبی طالب کرم اللہ تعالی وجہ القریم ورزی اللہ تبارک و تعالی عنو علیہ السلام تشریف لائے اور باب مسجد نبوی کی طرف دیکھا کہ علیق آ رہے ہیں اور خود حضور نے پوچھا اے ابو بکار اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ یوما ندعو کلہ اناسیم بھی امامہم اس آیتِ کریمہ سے کیا مراد ہے محشر کا امام کون ہوگا جن کے ساتھ ان کے چانے والوں کو ندا دے کر بلایا جائے گا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر دیکھو جو باب مسجد نبوی سے آ رہا ہے وہی محشر کا امام ہے وہ کون تھے محترم سامین کرام وہ علی مرتضیٰ کی ذات گرامی ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو میرے آقا نے امت کا امام فرمایا ہے محضرت سامین کرام ان کے شہزادوں کی محبت اور ان کی محبت حضور نے یہ ہمارے لئے اگزامپل ہے دلیل ہے کہ رسول اللہ نے سب سے زیادہ محبت علی وآلِ علی سے فرمائی ہے اور محترم سامین کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محبت کے وہ مقام پر ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر کا مال آپ پہ خربان عمر کی اہل و ایان آپ پہ خربان حضور نے فرمایا اے عمر مومن تو ہو لیکن کامل مومن نہیں معزز سامین کرام بقاری شریف مسلم شریف اور دیگر کتوبِ محدیث نے محدیثین نے سیاستہ کی یہ حدیثِ مبارکہ کو رونق بنائی ہے آقا فرماتے ہیں لا يؤمنوا احدكم ہرگز وہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا لا يؤمنوا احدكم حتی اکون احبہ الیہی من والدہی وولدہی ونفسی ونناسی اجمعین کہ ہرگز وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اپنے مان سے زیادہ اپنے آل سے زیادہ حتیٰ کہ دنیا کی ہر شہ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ فرمائے وہ مومن نہیں ہو سکتا آقا پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ عن وہ عظیم مرتبے کے مالک کہ جس کا ایک مرتبہ کسی گلی سے گزر جانا پھر شیطان تین دن تک وہ گلی کا رخ بھی نہیں کیا کرتا تھا وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں آپ نے سن رکھا ہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیلات کے ساتھ بتاؤں لیکن یہ میرا ایک اہم وریضہ ہے کیونکہ میں جس سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں میرے جد محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے آج جن کا عرصہ مبارک ہے بابا فرید الدین سرکار کی ذات محترم سامین کرام سرکار زہد الانبیاء خاجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی انچی شان کا مالک بنایا اور ہمارے لئے جو میں نے اب تک یہ کتاب کیا مختصر سی تفصیل بتائی سنی سہیو لقیدہ انسان وہی ہے جو رسول اللہ کی ہر نسبت کا لحاظ کرے یہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھے یہ تو ان کا مقام تو بلند وہ بالا ہے ہم تو وہ لوگ ہیں نالین رسول بھی بہت بڑی بات ہے جس راہ سے گزر گئے اس راہوں کا احترام بھی ہمارے اندر ہے حضور جس راہ سے گزر گئے بیدم شاہ بارسی اس لئے فرماتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا اور فرماتے ہیں کہ جس راہ سے گزرتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں جس راہ سے گزرتے ہو سجدے وہی کرتا ہوں اس سے نہیں کچھ مطلب کعبہ ہویا بدخانہ اس سے نہیں کچھ مطلب کعبہ ہویا بدخانہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانا پھر ہم کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذراسی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذراسی ہے اجمیر کا ساگر ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو اور بغداد کا میں خانہ معزز و مکرم و محترم سامین اکرام حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کوتوال شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ کے والد ماجد حضرت قاضی سلیمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خضاعت کے وہ درجے پر فائز تھے آج کی ہمارے لغت عامہ ہندوستان میں جسے جج کہتے ہیں چیف جسٹس پورے ملک کا سرکار بابا فرید کے والد ماجد ان کے دادا حضرت قاضی شعب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بابا فرید کے پر دادا قاضی احمد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ تمام کے تمام قضاعت کے درجے پر فائز تھے تو اس سے اندازہ ہم کو ملتا ہے یہ بات پتا چلتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی آل میں فیصلہ کرنا یہ ان کا خاندانی حصہ رہا جیسے کہ اس طریقے کے فیصلے فرمایا کرتے تھے آپس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی یا کوئی اور مذہب کا ماننے والا عمر فاروق کے زمانے میں جھگڑا ہوا تو یہ دونوں مل کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے حضور پاک علیہ السلام نے وہ یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا زمین کا کچھ میٹر تھا حضرت علی کے پاس گئے اور یہ کہہ دیا کہ ہم حضور کے پاس جا کے آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے زمین کے حق میں فیصلہ فرمایا مولا کائنات نے بھی اسی کے حق میں فیصلہ فرما دیا پھر اس کے بعد عثمان غنی کے پاس گئے آگ ایک زمین کا میٹر تھا اور ہم حضور کے پاس اور حضرت علی کے پاس جا کر آ رہے ہیں آپ فیصلہ فرمائیے ہم ہمارے لیے یہ فیصلہ درست نہیں لگا آپ بڑے مالدار ہیں دولت مند ہیں بڑے تاجر ہیں آپ فیصلہ فرمائیے نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جو حضور نے فرما دیا عثمان کا بھی وہی فیصلہ ہے پھر اس کے بعد سرکار ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے کہا کہ آپ فیصلہ فرمائیے ہم علی کے پاس بھی جا کے آئے ہیں عثمان کے پاس بھی جا کے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور حضور کے پاس بھی جا کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں حضرات نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا آپ بڑے صدیق ہیں وہ مسلمان شخص کہہ رہا ہے آپ فیصلہ فرمائیے آپ سے بہتر فیصلے کی امید ہے تو آپ نے بھی یہودی کے حق میں بزر کے فیصلے پر لبے کہہ کے فیصلہ فرما دیا محضرت سامین اکرام اب جب انسان کو جب بھیڑیے کو موت پکارتی ہے تو وہ شیر کی طرف آتا ہے اب اس کا تین مرتبہ چار مرتبہ زندگی کا فیصلہ بچوں کا تھا وہ زمین کی چکر میں اب پہنچا وہ عدالت میں کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد انتا فاروق حضور نے کہا اے عمر تو باطل اور حق میں فرق فرمانے والا ہے تو فیصلہ فرمانے والا ہے وہ بارگاہ میں پہنچا معزز سامین اکرام جنہوں نے بچپنے میں رسول اللہ کی نالین کا فیض حاصل فرمایا اب ان کی بارگاہ بابرکت میں معزز سامین اکرام یہ وہ ذاتِ گرامی ہے رسول اللہ تو بڑی انچی شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہ فرماتے ہیں میرے بیٹے نے ایک مرتبہ شکایت کی ابباجان مجھے امام حسین نے نیچہ دکھایا ہے مجھے آپ کو غلام بتایا ہے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کا غلام ہوں اور تمہارے بابا بھی ان کے غلام ہیں کھیل کھیل میں امام علی مقام نے مجھے میرے مقام کو نیچے گرایا ہے آپ حسین پاک علیہ السلام کو بلا کر ان کو ڈھاٹے ان سے جواب طلب کرے معزز سامین اکرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کا نام ہے یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ مرتبے کے مالک ہے فرماتے ہیں کہ حسین پاک سے اے عبداللہ جا کر لکھا کر لاؤ جو انہوں نے کہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر امام علی مقام کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں کہ میرے بابا نے سلطان ہے وہ آپ سے حساب کتاب لیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو زبان سے کہنا تو آسان ہے تحریری طور میں لکھے دے معزز سامین اکرام امام علی مقام نے فرمایا میں کوئی عام نہیں ہوں رسول اللہ کا شہزادہ ہوں علی کا بیٹا ہوں میں جو تخریر کرتا ہوں وہ تحریر بھی فرما دیتا ہوں آپ نے لکھا عمر فاروق کو حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کہ تمہارا شہزادہ ہمارا غلام ہے معترم سامین اکرام وہ جب تحریر لے کر عبداللہ ابن عمر فاروق عظم کی بارگاہ میں آئے وہ تحریر کو لے کر آپ نے چوما بیٹا یہ خیال کر رہا ہے یہ سوچ رہا ہے کہ بابا جواب طلب کریں گے بابا مسند حکومت پر فائز ہے مسند خلافت پر فائز ہے مسند حضور پاک علیہ السلام کی جان نشینی پر فائز ہے میرے والد کا مرتبہ آج پورے اہل عرب میں سوچ سے بلند وہ بالا ہے رسول اللہ کا بھی وصال ہو گیا ہے سرکار صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا ہے آج امام حسین کا حضرت پتاب ہوگا وہ تحریر لے کر فاروق عظم چونتے ہیں کہتے ہیں بیٹے تو کیا چیز ہے میرے کفل میں لے کر جاؤں گا جب نکیرے دائیں گے معذر سامین اکرام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے ابتدائی صحابہ میں شامل ہے جب ان چالیس صحابہ ایمان لائے چالیس وے فاروق عظم کی ذات ہے عمر بن القطاب کا مرتبہ چالیس ہوا ہے محترم سامین اکرام فتح مکہ کے بعد لوگوں کے ڈر سے لوگوں کے خوف سے مسلمانوں کے دب دبے سے اسلام کے پھولے پھیلے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کلمہ نہیں پڑا محترم سامین اکرام یہ آغاز ہی میں مسلمان ہو گئے جن کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور نے زندگی میں جیتے جی جنت کی بشارت عطا فرماتی حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اے عمر وہ تو ہوتا حضور پاک علیہ السلام نے اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا سرکار عمر فاروق کو فرماتے ہیں کہ میرے صبح قیامت تک دنیا میں بھی دو وزیر ہیں مزار میں بھی دو وزیر ہیں حشر میں بھی دو وزیر ہیں قیامت میں بھی اٹھوں گا تو ایک ہاتھ کی طرف صدیق اکبر ہوں گے ایک ہاتھ کی طرف فاروق اعظم ہوں گے رسول اللہ کے مزار مبارکہ میں آج بھی یہ جو دونوں حضرات متفن ہے وہ سرکار شیقین کریمین کی ذات گرامی ہے محترم سامین اکرام آپ اندازہ کریں اسی کو فیض کہتے ہیں اسی کو بزرگان ازام کی نظر کہتے ہیں خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سرکار بابا فرید کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں شہنشاہ پغداد جانتے ہیں میرے پیر دستگیر یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے آقا کریم دستگیر دلوں کا حال جانتے ہیں میں نے جب ارادہ کیا رات سے میرے ذہن میں ہے کہ میں آج اس محراب سے اس ممبر سے سرکار زہد الانبیاء بابا فرید کی شان بیان کروں گا سرکار زہد الانبیاء نے کہا کیا فرید فرید کہتا ہے میرے جد محترم میرے دادا جان فاروق اعظم کی شان بیان کر آج یہ موقع ہم کو آیا ہے نصیب ہوا ہے محترم سامین کرام سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کا مرتبہ آپ کا وہ جو معاملہ ہے اتنے شان کے مالک ہو کر آپ فرماتے ہیں یہ جو لکھی ہوئی تحریر ہے بیٹے میں اسے اپنے کفن میں لے جاؤں گا جس کو دیکھ لینا جن کی بات سننا شریعت ہے جن کا بات پر عمل کر لینا شریعت ہے جن کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبوت کے درجے کا حقدار ہے وہ عمر فاروق کی ذات ہے بس نبوت مجھ پر قتم ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ میں اشرہ مبشرہ کو شامل رکھا اس میں بھی فاروق کے عظم موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بیٹی سے نکاح فرمایا آپ کے سسور حضرت حفظہ حضرت عمر فاروق حضور پاک علیہ السلام کے ایک رشتے سے سسور بھی ہوتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نظبتیں جڑی ہوئی ہو اور بلکہ میں تو یوں کہوں ان کے غلام کا نام حضرت بابا فرید کا بہت دن ذکریہ ملتانی کا زمانہ ہے آپ کا بہت بڑا مقام ہے سوہر وردیہ سلسلے کے بہت اونچے امام یہ گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے یہ اپنے ایک جگہ پر مقید ہو کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ نے ایک دن حکم فرمایا اے بہاودین ذکریہ جاؤ جا کر تم آج پورا صبح سے لے کے فجر سے عشان تک پورے شہر کا گشت کرو پورے شہر کو پورے آج جنت بھاڑ دو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو آج بہاودین ذکریہ کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ بنا حساب و کتاب اس کی مخفیرت فرما دے گا اس کو جنت بھاڑ دے گا محترم سامین اکرام پورا اجودن شہر خالی ہو گیا ہر کوئی جا کر محسس سامین اکرام ملتان کی سرزمین پر ایسے لگتا تھا کہ بڑا جلوس آ رہا ہے بڑا عرص منایا جا رہا ہے بہاودین ذکریہ ملتانی سوروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے کے سارے لوگ ملنے کے لئے چلے گئے کیونکہ ایک دن پہلے آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بزرگ گوشہ نشینی میں رہتا ہو اکیلے پن میں رہتا ہو جس کو قصرت پسند آ ہو جس کو وحدت پسند ہو وہ بزرگ آج باہر نکل رہا ہے کروڑوں لوگ ان کے دیدار کے لئے باہر نکل گئے کروڑوں لوگ ان کی محبت میں ان کو دیکھنے کے لئے گھروں سے باہر نکل آئے ایک دوسرے جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کیا ایک جگہ سے دوسری جانی پہنچ گئے جہاں باودین ذکریہ ملتانی باہر نکل رہے تھے آپ ایک تخت پر بیٹھے آپ نے مریدین نے آپ کے خلفانے وہ تخت اٹھایا باہر لے کر چلے محترم سامین اکرام آپ نے اس طریقے سے جنت باٹی حضرت بابا فرید نے پوچھا کہ ایک مرید سے آج پورا عجودن خالی کیوں ہو گیا ہے آج سارے کے سارے لوگ کہاں چلے گئے تو فرماتے ہیں کہ آج باہودین ذکریہ ملتانی نے یہ اعلان کیا ہے صبح سے فجر سے لے کے عشان تک جو ان کو دیکھے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کی مغفیرت ہو جائے گی اچھا اسی لئے شہر خالی ہے زباہودین ذکریہ نے جنت بڑی سستی باٹ دی ہے حضرت بابا فرید کی رحمت بھی جوش میں آئی آپ بھی قیفیت کے مقام پر آ کر ارشاد فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سوہر وردیوں نے جنت ایسے باٹی اب چشتیوں کے لئے ایک پیغام ہے فرماتے ہیں تک کے لئے جو میرا نام سنے گا وہ ابھی جنت میں جائے گا جو میرا نام سنے گا وہ ابھی جنت میں جائے گا جب فرید کا یہ عالم ہے ان کے دادا عمر فاروق کا مرتبہ کیا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہنارے جنت جن کی ملکیت ہے جن کی محبت کے بغیر جنت میں جانا it is not possible آپ کے لئے ہرگز درنت کا داخلہ نہیں ہو سکتا جب فاروق عظم راضی نہ ہو وہ فرماتے ہیں محترم سامین اکراب کہ قیامت کے دن تو دور کی بات جب قبر میں لوگ دفنا کے چلے جائیں گے پوچھیں گے عمر کیا لائیا ہے تو یہ چٹھی پیش کر دوں گا دیکھو امام حسین نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں یہ وہ غلامی ہے یہ وہ غلامی ہے یہ وہ دربار ہے امام حسین علیہ السلام کا حضرت فاروق عظم کا حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالی عن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں اب ان کی بارگاہ میں یہ معاملہ آیا کہ عمر آپ فیصلہ فرمانے والے ہیں زمین کا فیصلہ حضور کے پاس بھی جا کے آئے صدیق اکبر کے پاس بھی جا کے آئے عثمان غنی مولا علی کے پاس بھی جا کے آئے ہیں آپ کا کیا ہے اس کے اندر اور حضور نے صدیق اکبر نے عثمان غنی اور حضرت علی نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا آپ نے کہا ٹھیک ہے تیرا فیصلہ میں ابھی کروں گا تیرا فیصلہ میں ابھی کروں گا گھر کے اندر کمرے میں تشریف لے گئے اور تلوار لائی یہ کس کی تلوار ہے جو نیام سے باہر نکلتی ہے تو بغیر گردن اتارے کے اندر نہیں جاتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار لائے اور اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور کہا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لئے عمر کی عدالت میں یہ فیصلہ ہے محترم سامین اکرام انہی کے بیٹے کو دنیا بابا فرید کہتی ہے انہی کے شہزادے کو دنیا بابا فرید کہتی ہے سرکار خاجہ بابا فرید الدین مسود گنجے شکر رضی اللہ تبارک و تعالی عن اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں ہیں اور شہر پر انتیس شابان المعظم آئی ہے اور عبر آلود آسمان ہے اسلام میں مسئلہ ہے کہ اگر چاند کی پختہ دلیل نہ ہو پورے شہر میں دو شواہد جنہوں نے اپنی نگاہوں سے چاند کو اگر نہیں دیکھا آسمان عبر آلود ہے ہمارا تو ہندوستان اللہ ماشاءاللہ بہت بڑا ملک ہے یہاں تو کئی شہروں سے چاند کی تصدیق کی جا سکتی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے شہر چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے شرائی مسئلہ ہے کہ اگر آسمان عبر آلود ہو تو چاند اگر نظر نہ آئے تو انتیس کی جگہ تیس دن شابان کے پورے کر لیں یہ شرائی حکم ہے حضرت خاضی سلیمان کی بارگاہ میں بابا فرید کے والد کی بارگاہ میں لوگوں نے آکے سوال کیا فیصلے فرمایا کرتے تھے آپ نے کہا کہ نہیں آج تو چاند نظر نہیں آیا تیس شابان ہم پورے کریں گے کوتوال میں ایک بزرگ ایک مجذوب رہا کرتے تھے لوگوں نے ان سے بھی دریافت کرنے کی کوشش کی صاحبِ قال جو زبان سے کہنے والے حضرات اور ہوتے ہیں صاحبِ حال جو حال دیکھ کر کہتے ہیں وہ حضرات بھی الگ ہوتے ہیں بندہ گانے خاص اللہ ملغیوب درجہانے جانے جواسس القلوب کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ ملغیوب کے بندے ہیں اس جہاں میں اور جو ہماری نظر نہیں جا سکتی وہ ہمارے دلوں کی بھی جاسوسی کر لیتے ہیں بندہ گانے حق میں ایسے بھی جن کو مولانا روم نے کہا مثال دے کر مچھلی ہے انسان سمندر میں اگر دیکھے اس کو تیرنا نہ آتا ہو یا گہرائی والا سمندر اور طلاب اس میں جانے ڈرتا ہے لیکن مچھلی دیکھیں آپ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جایا کرتی ہے کیونکہ وہ دنیا میں گم ہے مست ہے تو جو اس کے عالم میں محبتِ الائی میں استغراغ میں موجود ہے ان کا یہ حال ہے مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسے بندے ہیں بندہ گانے قاس اللہ ملغیوب اللہ ملغیوب جو غیب کا علم جاننے والا ہے اس کے چند بندے ایسے ہیں درجہانے جانے جواسی سلقلوب کہ وہ جہان میں جو اپنے آپ کی جان سے زیادہ اپنے رب کو چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ ان کے سامنے پورے عالم کے دلوں کا حال واضح بھی فرما دیتا ہے ایسے حضرات بھی ہوا کرتے ہیں وہ محترم سامین اکرام ان سے پوچھا وہ مجذوب سے سلقلوب 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 وہ کہتے ہیں کہ قادر سلیمان کے گھر میں جاؤ ابھی اس کی خبر مل جائے گی سلقلوب 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 ولادت بھی نہیں پیدا بھی نہیں گھر میں آئے چند لوگ شرعی مسئلہ ہے بڑا نازک ہے آج کے جیسا تھوڑی رمضان آیا تو کام کاروبار کی تیاری کی جائے اپنے آپ کی مصروفیات زندگی کی طرف مشغول ہونے کے بارے میں سوچا جائے نہیں عبادت اور ریاضت کے لیے اپنے کام مصروفیات سے اپنے آپ کو دور رکھے اپنی مصروفیات کو بالا اطاق رکھ کر ایک مینہ چھٹی لگا دیا کرتے تھے کسی بھی کام میں رہو اکابیرین بزرگان ازام محدثین مشتہدین اولیاء اکرام کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ رمضان پورا عبادت کرتے ایک بھی دولت کے حوالے سے پیسہ کمانے میں دلچسپی نہ بتاتے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ انہوں مجمعین کے طریقے سے انہوں نے یہ طریقہ اپنی حیات میں اپنا لیا تھا الغرس المختصر محترم سامین اکرام آ کر جب یہ شرعی مسئلہ پوچھا گیا تو سرکار بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر اپنی والدہ کے شکم میں مبارک سے آواز دیتے ہیں کہ ابار آلود آسمان ہے لیکن چاند نظر آ گیا ہے ان محفل میں یہ میں اعلان کرتا ہوں سرکار زہد الانبیاء آپ کی والدہ ماجدہ سے فرماتے ہیں کہ کہ دے آپ کہ چاند نظر آ گیا کل کو پہلا روزہ ہے ابار آلود آسمان رہنے کی وجہ سے کئی ایسا نہ ہو کہ رمضان کا ایک روزہ جس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے اس رمضان کے روزے کو اس کی قضا دا کرنے کے لیے پوری زندگی بھی روزے رہے رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہے اتنا بڑا اہمیت کا حامل روزہ ہے نہ چھوڑے بات دوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہر جگہ پر تخوے والے فتوے والے ہوا کرتے ہیں تو کہا کہ نہیں ہم یہ بات کو دلیل کیسے مان لے چاند تو جب فرید کہہ سکتا ہے تو چاند دکھا بھی سکتا ہے جب زبان سے کہہ سکتا ہے تو دکھا بھی سکتا ہے جب آپ کے والد ماجید کے گھر سے نکل کے جب باہر رہے ابار آلود آسمان میں بھی چاند نظر آ گیا یہ سرکار زہد الانبیاء کی یہ کرامت ہے اور آپ کی آپ کی والدہ ماجیدہ شکر رکھا گرتی تھی کیا ٹریننگ آپ بچے کو کھانا کھلانے کے لیے بچوں کا ڈسٹیپنس نہ ہو آج کی ماں بچوں کے ہاتھ میں فون دیتی ہے آج کی ماں بچوں کو کھلونے دیتی ہے ترہ ترہ کے مصروف رکھ کر اپنے آپ کو بچوں سے آج کی خواتین دور رکھتی ہے لیکن حضرت بابا فرید کی والدہ ماجیدہ کا یہ عالم تھا کم سینی کے عالم سے کہتی کہ بیٹے نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر دے گا نماز پڑھو اللہ شکر دے گا میٹھی چیز سرکار بابا صاحب کو بہت پسند تھی تو آپ نماز سے پہلے وضو فرماتی اور شکر رکھ دیا کرتی جب نماز ادا کرتے امی جان میری شکر کا ہے تو وہ جان نماز اٹھا دیتے اس کے نیچے شکر نظر آ جایا کرتی وہ پڑی کھول کر شکر کھالے تھے اور آپ کی والدہ خالی نماز پڑھانے کی نماز پڑھنے کی تعلیم تربیہ تلقیم نہ کرتی یہ بھی کہتی کہ بیٹے اگر کوئی نماز ادا کرتے رہے ان کے سامنے سے گزرنا بھی نہیں تعلیمات رسول سے وابستہ بھی فرما رہی ہے تو محترم سامین اکرام سرکار زہد الانبیاء بابا فرید مسلحے پہ رکعات بان کر کھڑے ہو گئے ایک دن شکر رکھنا بھول گئی امی جان آپ کی والدہ ماجیدہ شکر نہیں رکھی اور سامنے پردہ اٹھا کر سامنے آ کر بھی کیسے رکھتی آپ خود بیان کرتی تھی کہ نماز پڑھتے وقت سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے نمازی کے آپ شکر رکھنا بھول گئی دل میں حیبت تاری ہے وحشت تاری ہے کسی ماں کو بچے کے گرنے کا ڈر ہوتا ہے کسی ماں کو بچے کے سملنے کی امید ہوتی ہے کسی ماں کو بچے کا حادثے کا ڈر ہوتا ہے لیکن یہ ماں وہ ماں ہے دل میں کئی محبت الہی فرید کہ کب نہ ہو میں نے آج شکر نہیں رکھی ہے مسلح کے نیچے بارگہ ہے رب العزت میں اپنا آنچل پسار کے دعا کی مولا میں نے تیری محبت کی خاطر فرید کو شکر کی عدد لگائی ہے یہاں تک میرے حق میں جو تھا میں نے کیا ہے اب لاج نبانہ آگے تیرا کام ہے اللہ رب العزت نے ایسا کرشمہ دکھایا کہ جب نماز مکمل ہو گئی سرکار بابا فرید نے مسلح ہٹایا ماں جتنی مقدار میں شکر رکھا کر دی تھی اس سے دو گناہ شکر آج بابا فرید کے مسلح کے نیچے ہے آج بابا فرید کے مسلح کے نیچے امی کی بارگاہ میں آکے کہتے ہیں می جان آج شکر تو اضافہ ملی ہے آج ایکسٹرا شکر ہے اور آج کی شکر بڑی لذیذ ہے فرماتی امی جان بیٹے جو میں شکر دے رہی تھی نماز کا عادی بنانے کے لیے وہ دنیا کی شکر تھی اور ستر ماہوں سے زیادہ چاہنے والے رب نے جو شکر دی ہے سر جھکانے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے نماز کا عادی بنانے کے لیے میں شکر دے رہی تھی وہ شکر دنیا کی تھی اور تھوڑی آیا کرتی تھی اب شکر اس نے دی ہے جو شکر بنانے والا ہے شکر اس نے دی ہے محترم سامین اکرام یا دنیا کی نہیں بلکہ یہ جنت کی شکر ہے تو وہ زیادہ مقدار میں بھی تھی مزے دار بھی تھی اور محترم سامین اکرام وہ سجدہ خبول ہو گیا سرکار بابا فرید کا اور وہ شکر عطا ہو گئی ایک آپ کے نام کے ساتھ جو گنجے شکر کہا جاتا ہے یہ ایک واقعہ ہے اور اکبار الاخیار میں شاہدلق محدیز دہلوی کچھ سوداگروں کا واقعہ لکھتے ہیں کہ دہلی میں چند سوداگر اپنے پاس بوریاں بھر کے شکر لے جا رہے تھے تو معلوم تھا سب کو جہاں بھی جز بھی علاقے میں جز بھی گاؤں میں بابا فرید جاتے تو یہ سب کو معلوم تھا کہ بابا فرید کو شکر بہت پسند ہے تو کئی شکر کا بوریاں پھاڑ کر دینا نہ پڑے پہلے کا پہلے آپ نے سوال کیا ہے بوریوں میں کیا ہے تو لوگوں نے کہا یہ نمک ہے ہم بیچنے کے لئے جا رہے ہیں محترم سامین اکرام تخوی میں کن فیہ کن والی زبان ہے بابا فرید کی آپ نے کہا اچھا ہے سوداگروں ان بوریوں میں اگر شکر نہیں نمک ہے تو واقعی نمک ہوگا تو لے جا کر جب انہوں نے بازار میں کھول کر اپنی اپنی بوریاں دیکھی تو وہ نمک کی جگہ واقعی شکر کی جگہ نمک ہو چکا تھا وہ سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں آکے سربستہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور ہم سے بڑی گستاخی ہوئی اور ہم نے جھوٹ کہا ہے کہ ہمارے بوریوں میں نمک نہیں بلکہ شکر تھا ہم نے آپ کے در سے اسے نمک کہا وہ واقعی نمک ہو گیا آپ نے کہا اچھا تم جھوٹ کہہ رہے تھے تم کہہ رہے ہو کہ وہاں سے واقعی اس میں شکر تھی تو جاؤ دیکھو اپنے اپنی بوریوں کو کھول کر دیکھو اس میں شکر ہی ہوگی جب بابا فرید کی بارگاہ سے یہ بازار میں جا کے دیکھا ان لوگوں نے جو تھوڑی دیر پہلے نمک تھا جو شکر نمک میں بدل گیا تھا زبان فرید سے نکلا وہ نمک واپس سے پھر شکر بن گیا یہ ایک تجویز ہے اور ایک اور واقعہ محترم سامین اکرام سرکار زہد الانبیاء کی جو امی جان کا واقعہ پیش آیا بچپن میں آپ فرماتی ہیں جب آپ ابھی شکمے تھے پیدا نہیں ہوئے مولا اگر مجھے بیٹا دے کون سی ماں ہے آج ایمان کے ساتھ سوچنا اور بتانا اور جا کر اپنی ماں کو بتانا یہ باتیں جن کی والدہ حیات ہے اور جو اولادیں بغیر ماں کے آج حیات ہیں ان کو اپنی ماں کو تصور میں لاکر یہ پوچھیں کہ تربیت بھی ایسی ہوا کرتی ہے فرماتی ہیں بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے پروردگار اگر بیٹا دے تو وہ میرا بیٹا بعد میں پہلے تیرا بندہ بن کے رہے یہ دعا کیا کرتی تھی اور اگر بیٹی ہو تو میری بیٹی بعد میں سیدہ کی کنیز بن کے پیدا ہو محترم سامین اکرام جن کے تقویے کا یہ عالم ہے بابا فرید الدین سرکار کی امی جان یہ تو آپ نے گنجے شکر کے حوالے سے سمات کیا اور ایک واقعہ تسکیہ نفس بہت کیا جاتا تھا کرایا جاتا تھا سلسلے میں جب خاجہ خودبدین بختیار کاکی کے دستہق پرست پر سرکار بابا صاحب نے بیعت فرمائی بہت بڑے واقعات ہیں اثر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا اگر میں وہ بیان کرنے بیٹھوں یہ دو واقعے بڑے مختصر سے سنا کے اپنی بات کو تکمیل کروں گا سرکار زہد الانبیاء خاجہ بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ساٹھ گھنٹے کا آپ کو حکم ملا کے روزہ رہے بغیر سہر بغیر افطار بغیر سہر بغیر افطار دو دن بلکہ تین دن اور دو راتیں ایک بھی لقمانہ کھائیں جب پیرو مرشید نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے فرید تمہارے افطار کا جب ٹائم آئے گا اس وقت تک روزہ افطار نہیں کرنا جب تک کوئی غیب سے چیز نہ مل جائے غیب کی چیز ملے گی تو افطار کر لینا اس درجے کا پیر اور ان کا مرید اس لیول کا آپ نے ساٹھ گھنٹے صبر کیا برداشت کیا عبادت کرتے رہے ریاضت کرتے رہے نہ پانی کا ایک بوند ہے ایک خطرہ ہے نہ کھانے کا ایک دانہ ہے ساٹھ گھنٹے گزر گئے ایک بندہ سرکار کاجہ خطب کی خانقہ میں حاضر ہوا تو بابا صاحب نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چند روٹیاں ہیں خجور ہیں آپ نے کہا کہ روٹی کا تھوڑا سا تکڑا دے دو یہ غیب سے تو نہیں ہے یہ سمجھ کر آپ نے وہ تکڑا دے دیا طلب فرما لیا تو اس نے آپ کو روٹی کا تھوڑا سا تکڑا دیا آپ نے تناول فرما لیا وہ کھانے کے بعد مرزد سامین اکرام وہ تکڑا جیسے ہی تناول فرمایا بابا فرید سرکار کے پیٹ میں درد ہوا جو تین دن پہلے بھی کھایا تھا وہ بھی نکل گیا جسم اور لاغر اور کمزور ہو گیا خاجہ خطب صاحب کی بارگاہ میں کیا ہوا کہا کہ ایک روٹی کا تکڑا کھایا میں نے شاید وہ غیب کا تھا سمجھ کر وہ پورا کھانا جو تھا بھی وہ بھی ختم ہو گیا نکل گیا کچھ بھی باقی نہیں ہے لاغر ہے کہا کہ اور ساٹھ گھنٹے تسکیہ نفس کرو ایک سو بیس گھنٹے کھانے سے پینے سے روکا بغیر سہر بغیر افطار کے روزے رکھتے رہے مسلسل روزہ رکھنا یہ بھی رسول اللہ کی سنت سے ثابت اب یہ وقت کے دامن میں گنجاش نہیں کہ میں اس کی تقصیل بیان کروں حضور نے صحابہ نے حضور کو دیکھتے ہوئے حضور بھی مسلسل روزے رکھ رہے ہیں یہ دیکھ کر صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیئے لیکن صحابہ اکرام کی جب ٹانگے لڑ کھڑانے لگ گئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نمجمعین کمزور پڑھنے لگے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرما ایوکم مسلی کون ہے تم میں سے میری مسل کون ہے میرا اگزامپل سارے کے سارے صحابہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے آپ کی مسل تو دور کی بعد آپ کے نالین مبارکہ کی کوئی مسل نہیں ہے وہی سنت کریمی بابا فرید سرکار کے ساتھ آپ کے تسکیہ نفس کے اوپر کیا گیا ایک سو بیس گھنٹے گزر گئے آپ اٹھ کے پیر و مرشید کے پاس اپنا روزے کا حال بیان کرنے کے لئے اٹھ کے جانا چاہتے تھے اٹھے سمبلے سمبلے تک نیچے گر گئے ہاتھ میں کنکریاں آئی اور پیر نے کہا تھا کہ جو ہاتھ میں آ جائے غیب سے اسے کھا لے نہ وہ کنکریاں بابا فرید الدین مسود گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ساٹھ گھنٹے گزر گئے لے کے جب اپنے موں میں ڈالی وہ کنکریاں نہیں شکر بن گئی وہ شکر میں تبدیل ہو گئی آپ کہیں بھوک کی وجہ سے تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا بچپن سے میں شکر کھاتا ہوں کہیں اس کی وجہ سے تو یہ فیل نہیں دوسری مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارا پھر کنکریاں آئی موں میں ڈالا وہ بھی شکر بن گئی پھر تیسری مرتبہ بابا فرید نے زمین پہ ہاتھ مارا بھی شکر بن گئی خاجہ خطب صاحب تشریف لائے بابا فرید کو دیکھا کہ سرکار کئی میرے گمان اور وہم تو نہیں ہے کہ میرے ہاتھ جب میں زمین پہ مارتا ہوں کنکریاں آتی ہے اٹھا کر جب موں میں ڈال لیتا ہوں تو وہ شکر محسوس ہوتی ہے آپ نے کہا نہیں وہ کنکریاں نہیں تمہارے پاس آنے کے بعد تمہاری کرامت سے تمہارے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ کنکریاں ضرور ہے لیکن بدل گئی ہے شکر میں اور آپ نے کہا کہ آج سے میرا فرید گنجے شکر ہے یا تو حضرت زبان سے دے دے پھر وہ لقب خیامت تک جاری رہتا ہے توجہ کا طالب ہوں یا حضرت دیں یا پھر آپ کے پاس آنے والوں کی وہ کسرت دیں جو دیکھیں نمودار ہو کرامتیں وہ محترم سامین کرام پھر بہرحال بہت سا وقفہ ار صاحب کی زندگی کا حاجہ خطب صاحب کی خدمت میں گزرا پھر اس کے بعد آپ کو اجودن جانے کے لئے کہا گیا اور کہا کہ بیٹے فرید میرے انتخال کے وقت تو میرے پاس نہیں ہوگی کیونکہ آپس میں اتنا اٹیشمنٹ تھا کہ سرکار خاجہ خطب کو معلوم تھا کہ میرے انتخال کے وقت اگر میرا فرید میرے پاس رہے گا تو میرے غم میں اس کی بھی روپ پرواز کر جائے گی اس کا انتقال ہو جائے گا محترم سامین اکرام آپ کو وہاں سے روانہ فرما دیا گیا جب آئے آپ اجودن میں تو محترم سامین اکرام یہ بڑے جادوگروں کی زمین تھی بڑے بڑے جوتیش بڑے بڑے جوگی ہوا کرتے تھے اور وہاں کے جو جادوگر تھے ان کا یہ حال تھا کہ سارے کے سارے شہر پر یہ ظلم تھا کہ اپنے جانوروں کے پاس سے جو دودھ نکلتا ہے وہ آدھا وہ جوتیش وہ جادوگر کو پیش کرے اور آدھا دودھ اپنے لئے رکھے محترم سامین اکرام بڑے دن سے ایک بڑیا دودھ نہیں لے جا کر دے رہی تھی جوگی کو تو اس جوگی نے یہ سخت طور پر پیغام بجوایا اپنے دو چیلوں کو بھیج کر روانہ کر کے کہ کہو بڑیا سے کہ وہ دودھ کیوں نہیں لاکے دے رہی ہے کئی دن گزر گئے اگر اس کے پاس سے آج دودھ کی نہیں ایک ہنڈی نہیں آئے گی ایک گھڑا اس کے پاس سے دودھ کا نہیں آئے گا تو میں منتر سے اس کے پورے جانوروں کا مار دوں گا اور اس زمانے میں کوئی خطرناک عام طور پر نہیں بڑے طور پر جادو کیا جاتا تھا اور ایسے بھیانک جوگی کہ کچھ منتر پڑ دیتے تو ایسے طریقے سے لوگوں کو ہلاک کر دیتے پریشان کر دیتے ان کی زندگی برباد کر دیتے محترم سامین اکرام ایک بڑیا کو دیکھا کہ وہ سر پر گھڑا اٹھائے ہوئے دودھ کا لے جا رہی ہے جس کا چلنا بھی محال ہے مشکل ہے اسے چلا بھی نہیں جا رہا ہے لیکن وہ اپنے سر پر گھر پہ اپنے گھر سے نکل کر ایک گہانڈی لے کر دودھ کی جا رہی ہے آپ نے کہا کہ اے مائی کہا جا رہی ہو اور اتنی بزرگی میں اتنی عالم میں تم اتنے عمر گزرنے کے بعد یہ گھڑا اٹھا کر کہا جا رہی ہو کیا کر رہی ہو میں اگر کہہ دو تو تمہاری مدد کر دوں سرکار جہد الانبیاء بابا فرید سے وہ عورت ہاتھ جڑ کر بڑیا کہتی ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ تو مجنبی معلوم ہوتے ہو یہاں کا جوگی یہاں کا جادوگر بڑا خطرناک ہے اس نے کہا کہ اگر آج میرے جانور کا دودھ اس کے پاس نہ پیش کیا جائے گا تو وہ منتر سے میرے جانوروں کو میرے مویشیوں کو ختم کر دے گا پھر میں تو ہلاک ہو جاؤں گی تباہ و برباد ہو جاؤں گی میرے کھانے پینے کے پاس سازو سامان بھی کچھ نہیں ہوگا میرے بچوں پہ میرے کاندان پہ رحم کرو تم ہٹ جاؤ آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں یہ دودھ کی ہانٹی مجھے دے دو اور یہاں بیٹھ جاؤ جب بہت دیر گزر گئی تو دو چمچوں کو دو چیلوں کو اس جوگی نے اس جادوگر نے پھر سے بھیجا وہ بابا فرید کے پاس دیکھا کہ وہ بڑیا بیٹھی ہے اور دودھ کی اس کے سامنے کھلیا بھی رکھی ہوئی ہے وہ دیکھنے کے بعد اور آگ بگولہ ہو گئے یہ دونوں کہا کہ تجھے مہاراج نے بلایا ہے جوگی نے تو یہاں کیا کر رہی ہے بیٹھ کر سرکار بابا فرید نے کہا تھکے آئے ہو تھوڑا بیٹھ جاؤ تم بھی چل کے آئے ہو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا اچھا گھر کہا ہے خانخہ کہا ہے آپ کا قیام کہا ہے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے ہیں فقیر اللہ والے محترم سامین اکرام ایک جگہ پر بیٹھ گئے اصلی فقیر وہی ہے جہاں وہ کھڑے بہار خود با خود سمٹ کے آ جایا کرے ولی وہی ہے پیر وہی ہے اللہ کا دوست وہی ہے وہ کسی جگہ کا محتاج نہ ہو جگہیں اس کی محتاج ہوا کرے وہ کسی مقام کا طلبگار نہ ہو ہر مقام اس کی جوتیوں کو چومیں جہاں کھڑا ہو جائے وہی پر بازار لگا دے علی والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہی جنت بنا لیتے ہیں علی والوں کا تو یہ معاملہ ہے محترم سامین اکرام ایک جھاڑ کے ٹہنیوں سے اپنے سامان بنے رکھا اور جھاڑ کو ٹیکہ دے کر وہی خانقہ وہی قیام وہی پر آرام کرنا وہی عبادت کرنا وہی ریاضت کرنا محترم سامین اکرام سرکار زہد الانبیاء کو دیکھا وہ سارے کے سارے جانگ وہاں کے جوگی پریشان تھے آپ کی آمد سے آپ کی موجودگی سے کیونکہ وہاں کے سارے لوگ پورے کفر میں مبتلاو ملوث تھے سرکار زہد الانبیاء نے ان دونوں کو بٹھایا بڑی چاشنائی سے شیری سخن سے بات کی میٹھی زبان اچھا لہجہ استعمال کیا وہ دونوں بیٹھ گئے کافی دیر ہو گئی اب یہ خود جوگی جو جوتی شاہ جادوگر تھا یہ بڑی دیر ہو گئی ہے یہ کہاں چلے گئے پھر دو کو بھیجا سارے کے سارے جا رہے ہیں جاتے خود تو جا رہے ہیں لیکن آ نہیں رہا ہے پورے ہر کوئی جب اس کے درواری ختم ہو گئے وہ بابا فرید کا دروار بن چکا تھا اب وہ جوگی اٹھ کے آیا اس نے دیکھا کہ یہ سارے کا سارا مجمع یہ تو فرید فرید کہہ رہا ہے ان کی غلامی اختیار کیا ہوا ہے یہ بابا فرید کے پاس دیکھا اس بڑیہ کو سب سے پہلے اس کا غصہ اسی کے اوپر پہلے سب سے زیادہ تھا اس نے کہا کہ اے بڑیہ اب میں تجھے برباد کر دوں گا اور میں منتر دال کے سارے کے سارے تم لوگوں کو ختم کر دوں گا اے باغیوں تم نے روٹیاں میری کھائی ہے لیکن یہاں بیٹھ گئے ان لوگوں نے کہا کہ روٹیاں تو آپ کی کھائی ہے لیکن دل غلامی اختیار بابا فرید کی کر گیا ہے دل غلامی بابا فرید کی اختیار کر گیا ہے معزز سامین اکرام سرکار زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود نے کہا کہ آہ تو کسے ڈر آ رہا ہے کسے دھمکا رہا ہے ایک جملہ کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی کے باپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ رب العزت اس کا ڈر ہر ایک پہ دکھنے والوں پہ بھی نہیں دکھنے والوں پہ بھی اللہ رب العزت اس کا ڈر تاریف فرما دیتا ہے خدا کے عزت و جلال کی قسم اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو ایک لمحے میں اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں محترم سامین اکرام جب اس نے کہا کہ مندر میں پڑھوں گا آپ نے کہا چیلنج دیا چل جو کرنا ہے کر گزر جا پھر اس کے بعد زمین بھی تنگ ہو جائے گی دنیا کا گھیرہ بھی کم پڑھ جائے گا اس نے کچھ پڑھنا چاہا زبان پہ کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر گیا محضرت سامین اکرام عجودن کا سب سے بڑا جادوگر جب اس کی ہار ہو گئی وہ زمین پہ چکرا کے گر گیا جب وہ اٹھا تو زبان پہ منتر نہیں حق فرید یا فرید تھا حق فرید یا فرید تھا اس کی زبان پر محضرت سامین اکرام حضرت بابا فرید نے وہ اللہ کی بارگاہ میں مجاہدیں پیش کیے ایک دن 29 سال 29 ایئرز کے تھے میرے سرکار بابا صاحب اور بابا سرکار میرے نہیں ہم سب کے بابا سرکار ہیں ہے یا نہیں بتائیے ہم سب کے بابا سرکار سرکار بابا فرید الدین آپ خجرے میں بیٹھے ہیں دلی میں آج بھی محرولی شریف میں وہ حصہ موجود ہے جہاں بابا فرید نے چھلا کیا اجمیر شریف میں چھلا کیا اور آپ نے ملتان میں چھلا کیا آپ نے ہریانہ ہاسی میں چھلا کیا پنجاب کی سرزمین میں چھلا کیا ایک آج سکھ برادران کا ہمارے برادران وطن سکھ بھائیوں کا ایک گرو دوارہ اس میں بھی چھلا کیا ان لوگوں نے اپنی عبادتگاہ گرو دوارے میں بھی بابا فرید کی تصویر خیالی جو ہے وہ لگائے رکھی ہے ایسے کئی مقامات ہیں خاجہ غریب نواز کے پاس بھی آپ نے چھلا فرمایا ہے چالیس دن تک غریب نواز کی بارگاہ میں بھی انتیس سال عمر تھی آپ چھلا کشی میں مصروف اور مشغول تھے اور یہ عالم تھا کہ ساٹھ ساٹھ گھنٹے ایک سو بیس گھنٹے اس طریقے سے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے نہ کچھ پیا کرتے تھے چھلے میں مصروف اور مشغول رہا کرتے تھے جب خاجہ غریب نواز اور خاجہ خطب سرکار ہمارے مرشد کریم کا یہ عالم ہے خریب نواز ہندلولیت آئے رسول کا یہ چشتیوں کا طریقہ ہے اپنے مریدین سے ملنے ان کے گھر پہ جانا اپنے مریدین سے اپنے خلفاء سے ملنے ان کے گھر پہ جانا یہ خاجہ غریب نواز کی سنت ہے یہ کس کی سنت ہے خاجہ غریب نواز کی سلطان الہند کی سنت ہے تو آپ اکثر اور پیشتر اجمیر سے دہلی آیا کرتے تھے خاجہ خطب صاحب سے ملنے کے لئے خاجہ خطب الدین بختیار کاکی کے پاس جب آئے تو سارے کے سارے مریدین فیض پیر کا بھی لیتے دادا پیر کا بھی لیتے فیض پیر کا بھی حاصل کرتے دادا پیر کا بھی حاصل کرتے مہترم سامین اکرام خوش نصیب ہیں وہ لوگ وہ مریدین جو اہل حق سلسلے میں وابستہ ہیں جن کا پیر بھی حیات ہو دادا پیر بھی حیات ہو سرکار زہد الانبیاء بابا فرید الدین سرکار کے پاس جب خاجہ خطب صاحب کے پاس غریب نواز آئے تو پیر کا بھی فیض حاصل کر رہے ہیں مریدین دادا پیر کا بھی حاصل کر رہے ہیں آپ نے پوچھا کہ خط میں اے خطب تم ایک فرید کا ذکر کرتے ہو بہت اس سے کبھی ملایا کیوں نہیں کہاں ہے تمہارا آخر مرید میرا پوتا کہاں ہے وہ آگے حضور گستقی معاف وہ چھلا کشی کے عالم میں استغراق میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس سے ایک قدم بھی چلا نہیں جاتا چلنا تو دور کی بات اسے اٹھا بھی نہیں جاتا وہ زمین پہ ہاتھ پہر شل ہو گئے سل ہو گئے ایک ہی جگہ پہ آپ نے کہا وہ آپ سے آکے یا نہیں مل سکے گا آکے وہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے مہین الدین اجمیری تو جا کر اسے مل سکتا ہے بابا صاحب وہ ذات ہے جس سے ملنے خود غریب نواز تشریف لے گئے بابا صاحب وہ ذات گرامی ہے سرکار بابا فرید خود غریب نواز دونوں آگئے حجرے میں بابا فرید جیسے پیر کو دادا پیر کو دیکھا تمزور نگاہیں ہیں آنکھیں لاغر ہیں دنیا بھی اعتبار سے روحانیت میں تو بیتاد بادشاہ ہے آج بھی بیتاد بادشاہ ہے سات سو بیسیوے عرص شریف کے موقع پہ امی سلمہ میں بیان ہو رہا ہے سن رہے یہ سب بابا فرید دیکھ رہے ہیں یہ سب پہ بابا فرید الدین سرکار کی نظر ہے سرکار زہد الانبیاء خاجہ بابا فرید الدین اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر آنکھیں بند ہو رہی ہے غنودگی سے تو اٹھنے کی کوشش کی زمین پہ گر گئے اچھا گرے تو گرے بڑا لطیف نختارس کر رہا ہوں شاید بہت کم خطابہ نے اس کو بیان کیا ہوگا آج تاخیر بھی ہو رہی ہے تو ہاتھ جڑ کے ایک سابری معافی کی طلبگاری پیش کر رہا ہے معاف کر دینا بہت دیر بھی ہو گئی اگر تو بعد میں برا کچھ خیال تصور نہ کرنا لیکن یہ بات سن لی دی آخری بات جب زمین پہ گرے تو دیکھئے گرتے وقت غنودگی کے عالم میں بھی یہ خیال ہے میرے آقا بابا فرید کو کہ اپنا سر خاجہ خطب کے خدموں پہ رکھا اور اپنے ہاتھ دادا پیر کے خدموں سے لگائے رکھا بے ہوشی کے عالم میں بھی یہ ہوش ہے کمزوری اور غنودگی کے حالت میں بھی یہ ہوش ہے کہ سر کس کے خدموں پہ رکھنا ہے اور ہاتھ پکڑ کے کس کی فریاد رسی کرنا ہے سر خاجہ خطب کے خدموں پہ ہے بابا صاحب کا اور ہاتھ غریب نواز کے خدموں پہ یہ دیکھا اور سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو سیدھے طرف سے غریب نواز نے پکڑا بائن طرف سے خاجہ خطب نے پکڑا خاجہ غریب نواز کا اور بابا خاجہ خطب کا بابا صاحب کو اٹھانا فرماتے ہیں کہ اے خطب تم نے ایک ایسا ولی پیدا کیا جو ولایت میں شہباز اولیاء ہوگا تم نے فرید کو بڑا منفرید بنایا ہے اور یہ وہ ہوگا ولایت کے مرتبے میں صبح قیامت تک اگر چشتیت باقی ہے تو بابا فرید کے صدقے میں باقی رہے گی وہ مقام غریب نواز نے دیا اور اٹھایا اٹھانے کے بعد محترم سامین اکرام سینے سے لگا کر آپ کو یہ دعا دی کہ گنجے شکر کا جو بھی مرید ہوگا غریب نواز زامن ہے کہ اس کے حق میں جنت دلا کر ہی وہ چین لیں گے تو سرکار خاجہ غریب نواز سے فیضیافتہ جو غریب نواز سے ملے ہوں خاجہ خطب سے محترم سامین اکرام بے شمار آپ کے واقعات کرامات استقامت کے ایسے کئی پہاڑ جو بابا صاحب نے پیش فرمائے ہیں بیان کرنا یہ ہمارے لئے محال ہے محال ہے محال ہے جتنا بھی سبق تھا جو سرکار بابا صاحب نے چاہا ان کو میں نے سنانے کی کوشش کی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں آخر میں میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کہ ان تمام جو واقعات بابا فرید اور تیرے محبوبوں کی شان میں نے بیان کی ہے اس کے اندر کچھ لغزیش کوتائی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر فرما اور آج ساری مجلس میں سرکار بابا فرید کے صدقے میں کرم فرما دے آج سرکار زہد الانبیاء کی خیرات ہمارے حصے میں نصیب فرما دے پروردگار عالم سرکار بابا فرید کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما پروردگار عالم گنجے شکر سرکار کے صدقے میں ہم تمام کے بیڑے کو پار فرما وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَا